موسکر دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے چنے سوپر کینگ اور سنڈائیزن سہدر آباد کے بھی چھیلے گئے مقابلے کے بارے میں اور اس کا آپ کو فول ہائلائٹ دکھائیں گے اور ساتھ میں پوائنس ٹیبل کے بارے میں بتائیں گے پوائنس ٹیبل میں ہو گیا علاقٹ پھر سنڈائیزن سہدر آباد کو جیسے اس مقابلے میں ہار ملا اس کے بعد پوائنس ٹیبل میں بہت ہی چراب دیکھنے کے لئے ملا اور تابر ٹور والے آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں چل آئی تھی نا سنڈائیزن سہدر آباد سب سے اوپر آپ سب سے نیچے کی اور آنا پڑے گا کیونکہ لگا تار ایک گراد کولی کی ٹیم نے ہرائی ہیں ان کو تو ایک آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں ہرائی ہے آپ کو بتا دے جو کی سن رائنز ہیدر آباد کو چھنے سپر کی اور دیکھئے اس مقابلے میں پوائنٹ سٹیول کی پوری آپ کو چراب اتراب بتائیں گے جو کتنے زیادے کون کتنے نمبر پر چل گئے پولے تو آپ کو بتا دے اس مقابلے میں ساندار والے لائے جو لے کر چلے تھے وہ لائے ہوئی سباب آخر کار اور دیکھئے آر سی بھی اور چھنے کی زیت ملی سوری آر سی بھی اور چھنے کی لگاتار جیت ملی تو دوسری طرف سے آپ کو بتا دے سن رائنز ہیدر آباد کو ملی ہار اور ہار ملی تو وہ دونوں نیچے کی اور آ رہے ہیں اور دیکھئے اس کے بعد جیٹی سن رائنز ہیدر آباد کو لگا بہت ہی بڑا جھٹکا جھٹکا لگنے کا صرف ایک ہی ریجن ایک ہی کاران ہے جو دونوں ہی ٹیموں نے دونوں کو ہرا دیا دیکھئے سن رائنز ہیدر آباد کو ہار کے بعد چاوتے نمبر پر آنا پرا تو چنے سیدھے چلے گئے ہیں تیسرے نمبر پر کیونکہ ان کے پاس پوائنٹ سٹیبل کافی جادے ہیں سن رائنز ہیدر آباد کو اب جیرو پوائنٹ سٹیبل میں پوائنٹ سٹیبل کے آنگ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہی پلس پوائنٹ والے لکناؤ کے پاس بھی جیرو پوائنٹ سٹیبل والے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اتا دے دلی اگر جیتی ہے اگرام ہے تو یہ دونوں کو پچھار سکتی ہے اور اوپر کی اور جاز سکتی ہے اگر لکناؤ اور سن رائنز ہیدر آباد اگلا میچ بھی ہار گئے تو اس کے بعد کھیل بھی گر جائے گا تو چلیے دوستو آج ہوپیج اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو اچھے لگے جرور سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو بائی بے اپنا خیال لکھئے گا